اگلا سوال بلال احسن سلفی صاحب کا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان مبارک میں کرونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے دیکھئے خون نکالنے سے کرونا ٹیسٹ میں شاید خون ہی نکالا جاتا ہے یا کچھ لواب وغیرہ بھی لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ خون نکالنے سے یا تھوک یا بلگم وغیرہ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بعض حدیث میں جیسا کہ ابو دعود اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم ایک شخص سنگی لگا رہا تھا اردو میں اسے سنگی لگانا کہتے ہیں عربی میں اسے ہجامہ کہتے ہیں اب ہجامہ کے نام سے ہمارے محول معاشرے میں بھی معروف ہے ہجامہ سینٹر بنے ہوئے ہیں سنگی لگانا ہجامہ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو لوگ یہ کام کر رہے تھے یعنی ایک ہجامہ کر رہا تھا دوسرا کروارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم سنگی لگانے والے یعنی ہجامہ کرنے والے اور سنگی لگوانے والے یعنی ہجامہ کروانے والے سے یہ بات ایک ہزار نو سو ارتیس نمبر حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے ہوئے سنگی لگوائی ہجامہ کروایا یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے بعض اہل علم نے تو پہلی حدیث پر شک کا اظہار کیا ہے کہ پہلی حدیث شاید سندن ثابت نہیں لیکن یہ بات درست نہیں حدیث وہ بھی ثابت ہے اور سی بخاری والی حدیث بھی بلکل ثابت ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے امام بہکی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اسمان کبرہ بہکی میں آٹھ ہزار تین سو ایک نمبر حدیث کے تحت کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں والی حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سیام میں یعنی روزہ رکھے ہوئے ہجامہ کروایا وہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے یعنی پہلا حکم اگر وہ حدیث ثابت ہو تو اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے کہ ہجامہ لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کو منسوخ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کل آدم قرار دے دیا اب کوئی ہجامہ لگوائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی اسی موقع پر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہجامہ نہ کروائے سنگی نہ لگوائے روزہ کی حالت میں تو میرے نزدیک یہ احتیاط کے اعتبار سے بہتر ہے کیونکہ وہ سنگی لگوائے گا اس کا خون نکلے گا بساوقات ہجامہ کرتے وقت وہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالتے ہیں تو خون کی زیادہ مقدار نکلنے سے تھوڑی کمزوری بھی ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑ جائے تو نہ لگوائے تو اچھا ہے لیکن ہجامہ کروانا یہ روزے کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا لہٰذا کرونا ٹیسٹ کے لیے اگر خون لیا جائے یا لعاب وغیرہ لیا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے روزہ بالکل درست ہوگا